السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہمارے ساتھ کچھ اچھا کر جاتا ہے ہمارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے کوئی احسان کر جاتا ہے ہمارا کسی معاملے میں کسی مسئلے میں ہاتھ بٹا دیتا ہے ہمارے کسی کام آ جاتا ہے لیکن ہم ہم اپنے آپ کو اس درجے کا نہیں پاتے کہ اس کے کام آ جائیں یعنی اگر کسی نے پیسے کے ذریعے ہماری مدد کی ہے تو ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کے کام آ جائیں یا کسی اور طریقے سے اس نے مدد کی ہے لیکن ہم اس طریقے سے اس کی مدد نہیں کر پاتے ہیں تو اسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے یہ جملہ بول دیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے سنن ترمیزی کی حدیث ہے حدیث نمبر دو ہزار پائنٹیس تو زیرو تریف آئے صحیح حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ کوئی بھلائی کی جائے اور اس بھلائی کرنے والے کے لیے وہ یہ جملہ کہہ دیتا ہے جزاک اللہ خیرا فقد ابلغ فی الثناء تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے اس کا حق ادا کر دیا جزاک اللہ خیرا ہمیں کہہ لینا چاہیے اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے چاہے وہ ہماری بیوی ہو ہماری اولاد ہو ہماری ماں ہو ہمارے والد صاحب ہو ہمارا بھائی ہو ہماری بین ہو ہمارے کوئی رشتہ دار ہو یا کوئی اور بھی ہو ہمارے ساتھ کوئی اگر کسی قسم کا خیر کر جاتا ہے احسان کر جاتا ہے بھلائی کا معاملہ کر جاتا ہے تو ہمیں اس کے لیے دعا دینا چاہیے جزاک اللہ خیرا پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس کے کام آئیں اور اس کے ساتھ ہم بھی بھلائی کا معاملہ کریں اور یہ آئندہ زندگی میں چلتا رہے گا لیکن ایک آسان سا حل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ کم از کم آپ اس کے حق میں یہ جملہ بول دیں جزاک اللہ خیرا تو گویا کہ آپ نے اس کا حق ادا کر دیا اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو آپ کے اس کام کا بہترین بدلا دے یعنی گویا کہ ہر خیر کی دعا آپ نے اس کے لیے کر دی ہے تو وہ بندہ جس نے آپ کی مدد کی ہے آپ اس کے لیے یہ دعا کر دیتے کہ میرے بھائی تو نے میری مدد کی ہے چل اللہ تیری مدد کرے تو یہ بہت عظیم بات ہے ہمیں اس سلسلے کو رواج دینا چاہیے خاص طور سے اپنے گھروں میں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں بیوی کوئی کام کر جاتی ہے تو ہم یہ سمجھتے تو ضروری تھا ٹھیک ہے ضروری ہے وہ آپ کی خدمت کرے ضروری ہے آپ کے کام آئے ضروری ہے لیکن اس کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اس کے کاموں پر اس کی تعریف کریں اور اس کے لیے اس قسم کے دعایا جملے استعمال کرتے رہیں رب العالمین ہم سبھی کو ایک دوسرے کا ساتھ دینے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنائے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ موسیقی